ہیلو دوستو میں ہوں اشوانی آدھاؤ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹیم ایشو پر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں بلوتوٹ کے بارے میں ہاو بلوتوٹ ورک تو دوستو آپ سب ہی فون یوز کرتے ہوں گے اس میں سب سے پہلا اپلیکیشن جو آپ نے فائل ٹرانسفر کے لیے یوز کیا تھا وہ تھا بلوتوٹ آج کے ٹائم پہ بہت ساری ایڈوانش ٹیکنالوجی آگئی لیکن پھر بھی بلوتوٹ کا جو یوز ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے فر ایکزامپل آج ہمارے پاس بلوتوٹ کے ہیڈ فون آتے ہیں سپیکر آتے ہیں مطلب ابھی بھی ہم بلوتوٹ کا استعمال ویسا ہی کرتے ہیں جیسے پہلے کے ٹائم پر کرتے تھے بس وہ فائل ٹرانسفر کے جگہ کسی اور جگہ پر ہے تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے بلوتوٹ کی ہسٹری تو دوستو بلوتوٹ کو بنایا تھا پھر سونی ایڈیکشن نے 1994 میں ناکیا اور آئی بی ایم جیسی بڑی کمپنیوں کے ساتھ ملکے بلوتوٹ کو بنانے کے پیچھے کا مین مقصد یہ تھا تاکہ ہم جو وائر کا تام جہاں میں فائل ٹرانسفر کے لئے اس سے بس سکیں اور اس کا نام دوستو وائکنگ کے اوپر سے رکھا گیا تھا تو اس راجہ نے وائکنگ راجہ نے ڈینمارک اور نورویہ کو بینہ کسی لڑائی کے پیسفولی آپس میں جو دیا تھا تو اسی آئی ڈیا کو بینہ کسی وائر کے ہم کسی فائل ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو یہاں ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اور ایسے رکھا گیا ہے بلوتوٹ کا نام چلیے دیکھتے ہیں کیسے کام کرتا ہے تو دوستو بلوتوٹ کام کرتا ہے تو 2.40 گیگا ہٹ سے لے کے 2.485 گیگا ہٹ کی فریکنسی پہ یہ اور اس کی فریکنسی بدلتی ہے ایک سیکنڈ میں سولہ سو بار سولہ سو بار اس کی فریکنسی بدلنے سے دوستو جو اس کے اندر کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ اتنا مطلب ایکیورٹلی ٹرانسفر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو مکس مطلب چینجنگ ہو سکے مطلب جو بھی ڈیٹا کھراب ہو سکے اس کی چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں سولہ سو بار یہ اپنی فریکنسی چینج کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہ کام ایسے کرتا ہے کہ اس میں ایک ہوتا ہے ماشٹر پوائنٹ اور اس کے علاوہ ساتھ سلیو ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک ڈیوائیس جو مین آپ کا ڈیوائیس ہوتا ہے فور ایکزامپل آپ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے فون کو سپیکر کے ساتھ آپ کا فون ہو جائے گا وہاں پہ ماشٹر اور آپ کا سپیکر ہو جائے گا سلیو وہ آپس میں ایک ایسا کنیکشن بنائیں گے جس کے اندر جو ٹرانسفر ہوتا ہے فریکنسی کا وہ اتنی زیادہ سپیڈ میں ہوگا کہ اس کی فریکنسی اتنی بار چینج ہوتی ہے کہ وہ آپس میں مکسنا ہے اوڈ پائی ڈاٹا اس طرح سے کام کرتا ہے دوستو بلوتوث بلوتوث میں آپ ایک ڈیوائیس کے ساتھ سیون ڈیوائیس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو پاور ایفیسینسی بہت ہی زیادہ اچھی ہے جو نئے زمانے کے بلوتوث ہے وہ صرف 0.5 ملی ایمپیر پہ کام کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کم ہے سالوں سال اگر آپ ایک چھوٹا سیل اس میں ڈال دیں گے تو بھی آپ پہ 6-7 مہینے سے اوپر آپ کا ایک بلوتوث کام کر سکتا ہے تو اس طرح سے دیکھتا ہم نے دیکھا کیسے کام کرتا ہے ہمارا بلوتوث اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاوٹ ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں اس ویڈیو پہ ہمارے جو لائک کا ٹارگٹ ہے وہ رہے گا سی فرسی 15 تو چلیے فٹا فرسی دوستو اس کو اپنے دوستوں کے ہاتھ شیئر کر دیجئے اگر آپ تک ہمارا اپنے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تینک یو